اسے ہوں گے آپ سب پوچھوں گے کہا جاتا ہے کہ ہر سال آٹھ لاکھ لوگ سویسائیڈ کرتے ہیں یعنی خودکشیہ کرتے ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ایک گلوبل سٹیٹسٹک ہے یعنی ایک گلوبل ایشو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چالیس سکنڈ کے بعد ایک شخص اپنے آپ کو مارتا ہے یعنی اپنی زندگی خود ختم کرتا ہے اور خودکشیہ سوسائیٹ کا جو یہ روحجان ہے ایٹیٹوڈ ہے پرسپشن ہے یہ زیادہ تر جوان لوگوں میں ہے اگر ہم اپنا پرسپشن پازیٹو رکھیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہر شخص ایک نگٹیو پرسپشن کی طرف جا رہا ہے بسیمیسٹک پرسپشن کی طرف جا رہا ہے ہم مسائل کرتے ہیں کانفلکٹ سکیئر کرتے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ کنسیکنسز ہی ہو سکتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت اوپر ہمارے جسمانی صحت کے اوپر ہمارے ویل بینگ سوشل ویل بینگ کی اوپر ایک غلط ایمپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹ یعنی خودکشیہ کا روحجان کم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہئے ہیں تو یہاں بھی ایزے سیکالوجس میں ایک چیز پر فوکس کروں گا کہ ہم اپنی منٹل ہیلپ ذہنی صحت پر فوکس کریں اب ذہنی صحت کے حوالے سے ہم جوان لوگ فیملی کے لوگ گورمنٹ ریجیس انسٹیشوشنز کیا کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اس حوالے سے سوچنا چلیں کیونکہ اگر ہم منٹل ہیلتی ہیں اگر ہمارا ذہنی صحت ہے تو ذہنی صحت تین چیزوں سے بنتا ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہو جو نارمل سٹس فیکٹر ہے ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہو ان کو آپ قاپ کر سکتے ہیں یعنی آپ کا حالات کا مقابلہ کر سکتے ہو آپ اپنی کے لیے فیملی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کنٹیبوشن کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منٹل ہیلتی ہیں اگر یہ نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ واقعی ہم کیا کر سکتے ہیں سیلپ كیئر کے حوالے سے اپنی کے لیے اپنے فیملی کے لیے اپنے ملک کے لیے اگر ہم چاہتے ہے کہ واقعی ہم ذہنی سیدمن ہوں ہم اپنی لیے اپنے فیملی کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں ایک پازیٹیو ہوئے میں تو حالات ہمارے ساتھ پازیٹیو ہوں گے تو بس یہی ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ اسی ایک سوچ کے ساتھ کہ لائپ میں بہت سارے چلنجز آ سکتے ہیں بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں اور ہم اس ایشوز کو اس چلنجز کو سمجھے اور اس کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہم آگے جا سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ زندگی میں حرکت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ زندگی میں بہت کچھ پاتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک چھلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی زندگی انجائے کرتے ہیں لائپ میں آپ سینڈ ڈاؤن that is a part of life فیلیر that is a part of life یہ سمام چیزیں ہوں گے ہماری زندگی میں تب ہماری زندگی خوبصورت بن سکتے ہیں so life is a beautiful gift from Allah's side make it beautiful for yourself and even for others take care baba 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 baba